جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کی اس نیت کا اور ان کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیونکہ مکہ ہی میں وجود تھے اس لیے آپ بھی ہمیشہ فوراں تیاری میں مصروف ہو جاتے تھے جیسا کہ ہم نے پچھلی بہت سے جنگوں میں دیکھا ہے اس روز چھے شوال آٹھ حجر تھی جب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کو ترجیح دی کہ وادیِ ہنین کی جانب اپنی آرمی کے ساتھ باقاعدہ سفر شروع کر دیے جائے اس سے پیش تر کہ یہ لوگ مکہ کی جانب آئیں یا مکہ میں داخل ہوں یا مکہ میں کسی چیز کو نقصان پہنچیں یہ ہمیں علم ہے کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر تشریف لائے تھے مدینہ سے پوری تیاری کر کے فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت آپ کے ساتھ دس ہزار لوگوں کی فوج تھی ہارمی تھی جس کے ساتھ آپ مکہ شریف میں آئے یہ لگ بات ہے کہ وہاں کوئی خون خرابہ نہیں کیا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپنا سفر انہین کی جانب شروع کیا تو راستے میں جس طرح ابو صفیان کے ساتھ لوگ ملتے گئے تھے راستے میں دو ہزار اور نو مسلم جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا وہ بھی شامل ہو گئے لہٰذا اب یہ فوج جو پہلے دس ہزار لوگوں پہ مشتمل تھی اب بارہ ہزار لوگوں پہ مشتمل ہو گئی اور ان کو بھی ہربی فن کا اچھی طرح سے اندازہ تھا اور وہ اس میں سے گزر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں کن باتوں کو مدنے نظر رکھنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے لڑا جاتا ہے اور اگر بارہ ہزار کی طاقت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی چھوٹی سی آرمی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی آرمی ہے اور اس دور میں خاص دور سے اور جن کو پہلے بھی یہ پریکٹس تھی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کر چکے تھے لہٰذا جون جون آپ قدم آگے کی جانب بڑھاتے گئے تو بجائے اس کے کہ جیسے پہلے عبداللہ بن عبیعی ایسی حرکت ہوتی تھی کہ این اس وقت اپنے لوگ اس نے واپس بلالیے جب وہ لڑائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے ایسی صورت اب یہاں نہیں تھی اب لوگ خود بخود آ رہے تھے اور خود بخود افواج مسلم میں شمولیت حاصل کر رہے تھے